موسیقی آئیے اب ایک ایسے شاعر سے ملاقات کی جائے جس کی شاعری میں ذرا سی بات پر معصوم چہرے کے رنگ کا اڑنا دکھائی دیتا ہے دل کے زخمی ہونے کا کرب آنکھوں کے نم ہونے کی کہانی رنگی شیشے کے ٹوٹنے کی آواز بکھر بکھر کے خود کو سمیٹنے کی کوشش تلخیوں کو ایریزوں کو چکھنے کا ہنر اور محبوب کے دل پہ دستک دینے کا سلیقہ رکھنے والا شاعر جس کا نام ہے عارف سیفی آپ تو ایڈوانس پیمنٹ دینے لگے ہیں پہلے بات تو مکمل ہو جانے دیجئے ہیں میں راہت اندوری کا ایک شیر پڑتی ہوں میں راہت اندوری کا ایک شیر پڑتی ہوں کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں لیکن جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ایک شیر منور رانا کا بھی پڑتی ہوں انہیں کی آمد میں عارف سیفی صاحب کی آمد میں پڑتی ہوں منور رانا کا یہ شیر کہ کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتے کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا اس شیر کے ساتھ عارف سیفی کو دعوت ایک کلام دینا چاہتی ہوں کہ وہاں آئے اپنے کلام سے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ دوستو آپ کی محبتوں کا صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے پہلے چار مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں میری جانیب سے بھی پہنچا در اقدس پہ سلام میرے اللہ نے یوں میرا بھرم رکھا ہے میری جانیب سے بھی پہنچا در اقدس پہ سلام میرے اللہ نے یوں میرا بھرم رکھا ہے اور رحمتیں آتی ہیں ہر روز بلائیں لینے جب سے بیٹی نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے چلی اب اپنی وقات پہ آنی کوش کرتا ہوں الیکشن کا زمانہ لوٹ کر پھر آ گیا عارف یہاں اب دو جمع دو کا بھی مطلب پانچ ہونا ہے الیکشن کا زمانہ لوٹ کر پھر آ گیا عارف یہاں اب دو جمع دو کا بھی مطلب پانچ ہونا ہے اور سنائے جائیں گے پہلے امانو امن کے نغمے پھر اس کے بعد میں دہشت کا ننگا ناچ ہونا ہے پھول جیسے ہیں مگر خار میں ڈھل سکتے ہیں ننگے پیروں سے بھی تلوار پہ چل سکتے ہیں پھول جیسے ہیں مگر خار میں ڈھل سکتے ہیں ننگے پیروں سے بھی تلوار پہ چل سکتے ہیں اور کوئی سمجھا دے یہ کرسی کے پرستاروں کو زد پہ ہم آئے تو سرکار بدل سکتے ہیں چار میسے اور حاضر کرتا ہوں خود کو یوں سرگی اخبار میں رکھا اس نے سوٹ بھی پیچنے پازار میں رکھا اس نے خود کو یوں سرگی اخبار میں رکھا اس نے سوٹ بھی پیچنے پازار میں رکھا اس نے اور جو میرے ملک کی کرتے ہیں دلالی عارف ایسے لوگوں کو ہی سرکار میں رکھا اس نے مکرر مکرر جی میں آجنے کرتا ہوں خود کو یوں سرگی اقبار میں رکھا اس نے سوٹ بھی پیچنے congregations پیچنے بازار میں رکھا اس نے اور جو میرے ملک کی کرتے ہیں دلالی عارف ایسے لوگوں کو ہی سرکار میں رکھا اس نے چار میسے اور دیکھئے گے چار میسے اور دیکھئے guesses جوانی کی اکڑ میں تیش کھا کر بات کرتا ہو بڑھاپے کو سدا نیچا دکھا کر بات کرتا ہو جوانی کی اکڑ میں تیش کھا کر بات کرتا ہو بڑھاپے کو سدا نیچا دکھا کر بات کرتا ہو اور خدایا چھین نے اس شکچ کی آنکھوں سے بینائی جو اپنے باپ سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہو چیہ کہنے ہیں جوڑ دارت علیو سے استقبال کیجئے آپ عارف تیبی صاحب کا اس کو سلکے میں مل گئی دولت باہنر بازمیر تھوڑی ہے اس کو سدکے میں مل گئی دولت باہنر بازمیر تھوڑی ہے اور ہلکا پن تو دکھائے گا ہی وہ خاندانی امیر تھوڑی ہے پیلو پیلو آرے بھائی میواد کے جمعی ہیں یا اچھے اچھے پانی مانگ لیتے ہیں یہ وعدے اور ارادے سب زبانی تھے زبانی ہیں وہ گاہک کیا توایف جو تیری باتوں میں آ جائے یہ وعدے اور ارادے سب زبانی تھے زبانی ہیں وہ گاہک کیا توایف جو تیری باتوں میں آ جائے اور جھڑک دیتے ہیں تب سمجیر کو پازیپ کے گھنگرو حکومت جب کسی نامرد کے ہاتھوں میں آ جائے بھائی بہت چیز بھائی بہت چیز تو کم ضرفو تمہارا ہاتھ کیوں پتھر پہ پہنچا ہے کوئی جب آئی نہ پن کر تمہارے در پہ پہنچا ہے تو کم ضرفو تمہارا ہاتھ کیوں پتھر پہ پہنچا ہے اور سنو جس تاج کو پا کر بہت اتنا رہے ہو تم ہماری ٹھوکروں سے وہ تمہارے سر پہ پہنچا ہے تو نے بکشی ہے جو شان میں رہنے دینا نور اپنا میرے ایمان میں رہنے دینا کیا بات ہے بہت خوب بہا تو نے بکشی ہے جو شان میں رہنے دینا نور اپنا میرے ایمان میں رہنے دینا اور گھر میں چھپنا نہیں آتا مجھے بجدل کی طرح مرد ہوں میں مجھے میدان میں رہنے دینا نہ مالو زر کی خاطر اور نہ جھوٹی شان کی خاطر کیا کرتے ہیں ہم ایسا فقط ایمان کی خاطر نہ مالو زر کی خاطر اور نہ جھوٹی شان کی خاطر کیا کرتے ہیں ہم ایسا فقط ایمان کی خاطر اور یہ تو سچ ہے کہ وندے ماترم ہم کہہ نہیں سکتے پر اپنی جان دے سکتے ہندوستان کی خاطر سر پہ آپ پہنچا ہے اس وقت ستم کا سورج اب تو اٹھ جاؤ کہ سونے سے کچھ نہیں ہوگا سر پہ آپ پہنچا ہے اس وقت ستم کا سورج اب تو اٹھ جاؤ کہ سونے سے کچھ نہیں ہوگا اور ظلم سے لڑنے کی ہمت کرو دل میں پیدا چھاتیاں پیٹ کے رونے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں معلوم ہے سب کچھ تیری جو بھی کہانی ہے ہمیں معلوم ہے سب کچھ تیری جو بھی کہانی ہے تجھے تو بس فریب و مکر سے دولت کمانی ہے ہمیں معلوم ہے سب کچھ تیری جو بھی کہانی ہے تجھے تو بس فریب و مکر سے دولت کمانی ہے اور بھلے ہی قیمتی پوشاک میں خود کو چھپا لے تو تیرا لہجہ بتا دے گا تو کتنا خاندانی ہے کیا کہنے ہیں باب باب ایک بتلا ایک دوسری راجل کرتا ہوں جلتے انگاروں کو شمنم بھی بنا سکتے ہیں سنگ دل لوگوں کو ریشم بھی بنا سکتے ہیں جلتے انگاروں کو شمنم بھی بنا سکتے ہیں سنگ دل لوگوں کو ریشم بھی بنا سکتے ہیں اور دھوکہ دینا نہیں سترت میں ہماری ورنہ جھوٹی باتیں تو یہاں ہم بھی بنا سکتے ہیں کیا کہنے ہیں باب باب اگر آپ کو بلانا ہے تو بوڑ گار کالیوں سے استقبال کیجئے آندولن سم آپ سنیے دوستوں یہ عدب کی محفل ہے میں مانتا ہوں پلیز بھائیہ یہ سکر وارتہ بند کرو پلیز ایک منٹ ایک منٹ ہم اندوستان کی سرجمی کے ناغری کے دوستوں اتھیتی دیو بھاو کی پرمپرہ کو ہم اچھی تھرے سے سمجھتے ہیں یہاں ایک ایک کلمکار ایک ایک رات پڑھنے کا جذبہ رکھتا ہے لیکن ہماری اپنے بھی کچھ مریادہ ہے دوستوں ہمیں پرشاشن کا بھی سمیہ کا دھیان رکھنا ہے ہمارے آئیجو سمیتی کے سمیہ کا بھی دھیان رکھنا ہے ہمیں ان کے آدیش کی پالنا کرنی ہے جتنا پیار آپ ہم لوگوں کو دے رہو میں مانتا ہوں کہ ہمارے بی بی بچے بھی نہیں دیتے لیکن اس کا مطلب نہیں اتی سروتر ورزتے آری بھائی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بہت اچھا پڑھا آپ لوگوں کو اچھا لگا اس کے سواگت سمان میں جوردار تعلیوں سے اس کا سواگت ابھی نندن کریں